جنابِ جبکر صاحبہ سے کہ ہمارے حل کے رنگ روڈ پر پیڑیے کی طرف سے ہماری قوم خلیل ممن کی ذاتی جہداد پر پیڑیے پیشاور نے اپریشن شروع کیا جس پر ہم خود اور ہماری قوم رہش پذیر ہے بغیر کوئی موازے کے اپریشن شروع کیا تھا جس پر علاقے کے ہماری دین نے مجھ سے ہم سے رابطہ کیا اس وقت میں خود ہماری دین کے پاس پہنچ گیا دس پندرہ پترگان ہماری دین کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل پیڈیے کے حافظ پہنچ گئے داریکٹر جنرل صاحب خود موجود نہیں تھے میں نے ہماری دین کو خود کانفرنس زوم میں بٹھایا اور مذہورہ شٹاف سے کہاں کہ ہماری دین کو پانی پلایا جائے پانی پلایا جائے انہوں نے پانی تک نہیں پلایا سپیکر صاحبہ توجہ کی درکار ہے آپ کی دوران اس دوران ڈائریکٹر پیڈیے سحیل فیروز صاحب آئیں اور انہیں نے پوری بات تفصیل سے سمجھائیں لیکن انہوں نے غیر محضب اور جاہلانہ رویہ اختیار کر کے میرے اور میرے حلقے کے بزرگوہ مہدین کے بیشتی کی جس پہ علاقائی مشاران اور دیگر پارٹیوں کے سربران اور انہیں دوران موجود تھے جس سے نہ صرف میرا بلکہ پوری ایوان کا استقاق مجروع ہوا ہے لہذا سپیکر صاحبہ درخواست ہیں کہ اس کو ہوتے استقاق کمیٹی کے سفر کر دیں مذکور آفتر کے خلاف تحضی کاروئی کر کے ان کو زلہ بدر کیا جائے لپٹی سپیکر صاحبہ جواب آیا ہے لیکن میں سب امبرانتے درخواست کروں گا کہ جب یہ کمیٹی میں جواب جائے تو میں بے ساتھ قرآن باگ لے کیا ہوں گا اور ان کے سامنے رکھو اور میرے سامنے بھی رکھ دے چرمین صاحب کو میں کہوں گا کہ جو جواب دیا ہے اس پر اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور اور جو ہے ہمارے پورے ایوان کے استقاق کو مجروع کیا کیا ہے جنب سپیکر صاحبہ اس پر جھوٹ بولا کیا ہے اس پر مجھ پہ الزام لگائے گئے ہیں جب میں نے بات کی کہ صرف ایک دن کا ٹیم دے میرے جو وزریالہ صاحب ہیں انہوں نے کہا جیسے میرے بھائی عبدالسلام صاحب نے کہا کہ سیم صاحب نے کہا کہ آپ جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں اپنے علاقے کے آپ سیم ہیں اگر کوئی ایشو ہو تو آپ ادھری حل کر دے میں نے ان کو کہا کہ مجھے صرف ایک دن کا ٹیم دے کہ میں سیم صاحب سے بات کروں کہ انکروجمنٹ کی جو مینن ہے وہ ڈی جی صاحب کو پتہ نہیں ہے ڈی جی صاحب اور اس کے چار پن جو بندے ہیں انشاءاللہ میں پورا ایک کراداد لے کے ہوں گا کرپشن کی داستانیں لے کے آنگا دکھا ہوں گا یہاں پر کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے چوبیس پوائنٹ میں نے لکے سپیکر صاحبہ انشاءاللہ میں لے کے آنگا یہاں پہ یہ ایسی بات نہیں ہے اور انہوں نے کہا مجھے میں نے کہا کہ ایک دن کا ٹیم دے کہتے ہیں میں نہ مانسٹر صاحب بیٹے ہیں نہ ان کو مانتا ہوں نہ میں سیم صاحب کو مانتا ہوں اور نہ میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو مانتا ہوں تو انہوں کو میں نے کہا کہ صرف ایک دن دے میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے ساتھ تمام پاچوں کے امائی دین آئے میں ایک جرگہ پختون ہو کے نہیں ہو میں نے کہا سپیکر صاحبہ جب انہوں نے انکار کی تو میں آرام سے اٹھا ہوں اور صرف ایسے میں نے اس کو ویڈن کی نشانی بنا کے دی کہ شاب باس تینک یو چلے ٹھیکے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آجیں باہر آ کے اپنے کام خلیل ممنٹ کو میں نے کہا کہ تم لوگوں کی ایک پہچان ہے کہ تم دوستی بھی کرتے ہو تو اپنا سر ہتھیلی میں رکھتے ہو اور جب عصد کی بات ہوتی ہے تو تم لوگ خلیل ممنٹ کام اپنا سر ہتھیلی میں رکھتے ہو اور جب زمین اور جیداد کی اور کوئی ظلم کر رہا تھا تو میں نے یہ دفتر سے باہر اپنے قوم کو بتا دیا کہ جاؤ اور اپنے آپ کو سنبھالو اپنے جیدادوں کو سنبھالو اگر اس طرح ایک ہیلپر ایک ہیلپر جو جینلی ڈگریوں سے آگے ڈائریکٹر بنتا ہے ایک چوکیدار جو ڈگری لیتا ہے اور آج پرتی ہو کے آج وہ ڈائریکٹر ہے میں کہتا ہوں اگر ہم ان کی انگویری نہ کریں منیچر صاحب تو اللہ کی قسم ہمیں قبر میں بھی آرام بھی آئے گی کیونکہ لوٹنے کیلئے ملک بنا ہے کہ جو بھی آئے اس کو لوٹ ہے جو بھی آئے ایک ایک افسر کے گھر میں دس دس گاڑیا کڑی ہیں میں نے ثابت کرنا ہے اسپیکر صاحبہ میں ہاؤس آفد اپلور وعدہ کرتا ہوں آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ایک کرپشن کو میں ثابت کروں گا واللہ کی میں چھوڑ دوں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ انیس سو چیان میں سے لے کے یہ میرے قائد کا میشن ہے یہ امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کا میشن ہے میں کسی کرپ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا چاہے وہ میرا سکھا بھائی کیوں نہ ہو میرا باپ کیوں نہ ہو میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو نہیں چھوڑوں گا تو سپیکر صاحبہ یہ جو جواب ہے یہ یہ میں جس دن آنگا کمیٹی میں قرآن پاک ساتھ لے گا ہوں گے اس میں ایک بات پر یہ بتا دے ایک بات پر یہ بتا دے کہ جی آپ کو یہ یاد نہیں ہے میرا وہ یاد میں نے کوئی بات نہیں کی یہ سب جھوڑ پر ممنی ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ برائی کرم یہ کمیٹی کو بیٹے اور اس کی انکوائری بھی کر لے کہ ایک چھوکیدار سے ڈائریکٹر کیسے بنتا ہے سلام تینکیو مینسٹر کنسرن پلیز تینکیو میڈم سپیکر میرے بھائی حاجی صاحب نے بڑی اچھی طرح باتیں کی ہیں اور بڑے اموشنل بھی ہوئے ہیں یہ جواب جو پی ڈی اے کی طرف سے آیا ہوا ہے یہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے اور میں نے اپنے طور پر کچھ معلومات کروائی ہیں کافی ساری چیزوں پر غلط بیانی کی گئی ہے بات ادھر ہی آگئی ہے یہ جو انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے یہ بڑی اچھی سکیہ میں ہماری حکومت کی سی ایم صاحب کا عوامی ایجنڈے میں اس ساری سکیم کا اس کا حصہ ہے بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے ہماری گزارش یہ ہے ہمارے مہمران ہیں جو اپوزیشن کے بھی ہیں غیر قانونی کام کوئی بھی نہیں چاہتا نہ اس کو کچھ سپورٹ کرتا ہے گزارش یہ ہے کہ جہاں مہمران کی عزت بیستی کا سوال آتا ہے ہم کابینہ کے جو مہمران بھی ہے باقی ہمارے پارٹی کے اپوزیشن کے مہمران بھی ہیں سب کی اس طرح بڑی اہم ہے ہم چاہتے ہیں ان کی بات سنی جائے یہ عوامی نمائندے ہیں یہ ایک ایک بندہ تیسیس چالیس پچاس ہزار ووٹ لے کے ادھر آیا ہوا ہے تو جب اگر یہ ان کی کوئی جائز ڈیمانڈ ہوتی ہے یا لوگوں کی کوئی تکلیف دیکھتے ہیں مہنگائی کا ایک ظالمانہ دور چل رہا ہے غریب لوگ اگر کوئی اپنی ریڑی ٹھیا یا کچھ لگاتے ہیں انٹی انکروچمنٹ جو ایک ڈرائیو ہے اس کے اندر اگر وہ آ جاتے ہیں تو میرے خیال سے افسران کو جو بھی کوئی منسٹری ہو یا آثورٹی ہو کم از کم ہمارے مہمبران جو غریب لوگ ہیں ان کی بات سننی چاہیے اگر کوئی ان کو ٹائم اگر دے سکتے ہوں تو ان کو کوئی تھوڑا بہت ٹائم بھی دینا چاہیے ایجسمنٹ کے لئے تو میں بالکل حاجی صاحب کی اس جو قرادات یہ انہوں نے پیش کی ہے ادھر پریولیج موشن کوئی اس میں مجھے کوئی عبام نہیں ہے اس کو ضرور بجوائیں کمیٹی کو بجوائیں اور اس کی تھورو انویسٹگیشن ہونی چاہیے اور اگر یہ پی ڈی اے والوں نے غلط بیانی کی ہے تو میری گزارش ہوگی میڈم سپیکر یہ ایک بڑا ہونروربل ہاؤس ہے لوگوں کی الیکٹڈ نمائندہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی افسر اس آگسٹ ہاؤس میں اس اسیمبلی کے سامنے کاغذی اگر غلط بیانی کرتا ہے تو اس کی بھی کوئی سزا آپ کو تجویز کرنی چاہیے اور وہ سزا اس افسر کو ضرور ملنی چاہیے بہت شکریہ جی فضل الہی صاحب اگر آپ سٹسفائی ہے تو منسٹر صاحب کی باتوں سے اگری کرتے ہیں آپ سپیکر صاحبہ کس بات سے میں سٹسفائی ہو جاؤں جھوٹ سے الزام تراشی سے ہم اس لئے ہم نے زندگی وقف کی ہے یہ جو بیان ہے یہ جوٹ پر منسٹر صاحب نے اپنا فرض پورا کی انہوں نے کہا کہ یہ جوٹ پر مبنی ہے میرے خیال میں دپارٹمنٹ کا منسٹر صاحب اگر کہے تو آپ لکھنے ساتھ اس کی پرویلز کے ساتھ کہ ان کو سسپینڈ کر کے اور ان کی انکواریوں جنہی ہونی چاہیے کہ جنہی ڈگرو پر یہ ڈائریکٹر بنے ہوئے چوگیدار سے آج ڈائریکٹر بنا ہوا ہے چوگیدار سے کہیں ڈائریکٹر میں میں نے پرنٹ لکھئے منسٹر صاحب کو میں آج کافی پروائٹ کروں گا میرا وعدہ ہے آپ سے میں جوٹ تھے میں جوٹ تھا نہیں میں نہ جوٹ بولنے والا بند ہو نہ میں نے نیچیان میں سے لے کے میں جب سے پارٹیز میں ایک بات جوٹ نہیں کہ اللہ کے فضل کرم سے نہ کوئی کرپشن کی نہ میں کرپشن کرنے والوں کو چھوڑوں گا نہ میں جوٹے لوگوں کو چھوڑوں گا یہ جوٹ ہے سب جوٹ ہے میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ یہ جوٹ بولا ہے اور میں سرسائی نہیں ہو جی یہ بیج دے کمیٹی کو جی عبدالسلام صاحب کچھ کہنا چاہتے آپ آچھا جی لائے اغمامت خان صاحب شکریہ آپ کا منسٹر صاحب نے جس طرح کہا ڈی جی اور ڈائریکٹر وہ صاف دو ٹوپ کہتے ہیں کہ ہم صوبائی گورنمنٹ کے ماتحیت نہیں ہیں اب یہ منسٹر صاحب یہ بتائے کہ وہ صوبائی گورنمنٹ کے ماتحیت ہیں کہ نہیں ہیں اگر نہیں ہے تو ہم سے حضاد ہیں اگر ہیں تو ان کو اس بات پہ سنگین سزا دینی چاہیے کہ یہی ویڈی جی کی نیزیں جی لائے پہنچ pounds جی لائے پہنچ کی ہے جی لائے سوال پہنچ پہنچ کی ہے جی لائے پہنچ کی ہے جی لائے سوالی باشیر خان صاحب بیٹھا ہوا ہے اسم بلکی فلور سے میں اس کو خوشمدید کہتا ہوں میں اسملی کی جانب سے طلبہ جناح سکول انڈ کالیج برائے بوائیس من سہرہ کو اسملی کی کروائی دیکھنے پر خوشمدید کہتی ہوں جناب نیک محمد خان صاحب یہ نہیں ہے سعید صاحب للیہ دارہ ان کے لابدہ زدبہ نمہ ماتا ہے بسم